ویلکم ایوریون ویلکم بچہ پارٹی کیسے ہیں آپ سب ایک دن مذہب ہیں تو امید آپ بلکل مذہب ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور خوب دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے تو چلیے آج ہم آپ کو کلاس ایٹھ سائنس میں فکشن کا پارٹ نمبر ٹو پڑھانے والے ہیں جس میں آج ہم اس پورے چیپٹر کو کمپلیٹ کر دیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھے تو آپ ضرور دیکھئے کیونکہ ابھی جو میں آپ سے کوششنز یہاں پر پوچھنے والا ہوں جو یہاں پر آپ کے ٹیکس بک کے کوششنز آپ کے باس ہیں کیا آپ ان کے انسر دے پائیں گے وہ تب ہی پاسبل ہے جب جب آپ نے پہلا پارٹ اچھے سے دیکھا ہوا ہوگا تو تب ہی اس پارٹ کو دیکھئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب جو کوششنز پوچھنے جا رہا ہوں میں ان کو آپ آنسر دے پائیں گے اور پھر آگے کی اور ہم بڑھیں گے ٹھیک ہے تو اور یہ بات کہ اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھا جائے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ کلاس فیف سے لے کر کلاس چین تک کے سبھی سبجیکٹس ہم اس چینل سے آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو اگر کوئی بھی چیپٹر یا اس کے کوششن آنسر دیکھنے ہو تو آپ چینل کے اندر جا کے پلیلسٹ میں جائیے سبسکرائب کرنے کے بعد تو آپ بہ آسانی سے ہر کوئی چیپٹر یا اس کے کوششن آنسر دیکھ پائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے پہلے میں آپ سے وہ کوششنز پوچھتا ہوں جو آپ کی بک کے اندر دیئے گئے ہیں جو ہم نے پہلے پارٹ میں آراری پڑھ رکھے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہ اچھے سے دیکھا ہوگا پہلا پارٹ تو تب ہی آپ ان کوششنز کے آنسر کر پاؤ گے ٹھیک ہے جی تو پہلا کوششن ہے تیسٹ یور سلوپ میں پہلا کوششن ہے what do you understand by term friction friction کیا ہوتا ہے friction کیا ہے explain how is it caused اور اس کا caused کیا ہے friction کی caused کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے کسی وجہ سے friction ہوتی ہے تو آپ جو ہے اگر پہلے پارٹ میں دیکھے ہوں گے پہلا پارٹ اچھے سے تو آپ ان کا آرام سے ایزلی کر پائیں گے تو دوسرا کوششن آپ سے پوچھا جا رہا ہے distinguish between static friction and the dynamic friction یہ بھی ہم نے پوڑا پڑا رکھا ہے آپ کو بہت آسانی ایزلی تو آپ پہلے پارٹ میں آپ کو کسی بھی حالت میں دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو ان کوششنز کے آنسر کرنے تو what is limiting friction limiting friction کیا ہوتا ہے state the laws of limiting friction اور law کیا ہے اس کے limiting friction کے وہ بھی آپ کو پہلے پارٹ کے اندر discuss ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد how is rolling friction caused جو rolling friction ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ کیسے ہوتی ہے ہم نے پہلے پارٹ میں discuss کر رکھا ہے ٹھیک ہے under what conditions the rolling friction increase rolling friction کب increase ہوتا ہے ٹھیک ہے کس condition ہے کونسی condition سے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ پہلا پارٹ دیکھئے گا تاکہ آپ ان کوششنز کے آنسر کروائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پارٹ کی اور تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور آج ہم آپ کو friction due to liquids and gases پڑھانے والے ہیں تو بینہ ٹائم ضائع کی ہوئے کرتے ہیں شروع we have learned that solids experiences friction when the air surfaces more related to one another ہم نے پہلے پارٹ کے اندر یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو solids کے اندر friction آتا ہے وہ کس کی وجہ سے آتا ہے جب دو surfaces ایک دوسرے کے contact میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور relative move کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example ہمارے پاس کوئی جیسے ہم نے پڑھا تھا پورا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوئا ہے کہ ہمارا جو ہے بلاغ اگر رکھا ہوئا ہے یہاں پہ table کی surface پہ تو یہ move کرے گا اس کو جو force ادھر کی اور apply کر رہے ہیں لیکن یہ جو اس کا top surface ہوگا table کا وہ اس کو ادھر کی اور دھکا دے گا ایک opposite force لگائے گا تو یہ جو ان کا motion آپس میں ہوتا ہے اس کو بہتا ہے relative move یعنی کہ یہ moment ان کا ٹھیک ہے کیونکہ liquid جو ہمارا object ہے وہ ادھر کی اور move کرنے کوشش کر رہے ہیں اور جو surface ہے وہ ادھر کی اور force لگا رہا ہے opposite میں تو وہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے پھر آگے جب بڑھتے ہیں it has been found that when solid is moved in a liquid or gases surface of the solid experience is friction اسی طریقے سے جس طرح ہم نے solid کے solid کے اوپر دیکھا جب ایک solid دوسرے solid block کے اوپر یا کسی بھی surface کے اوپر چل رہا ہے تو ان کے بیچ میں friction ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جو اگر solid کوئی liquid کے بیچ میں جائے یا gas کے بیچ میں بھی چلے ٹھیک ہے کسی liquid سے چلے یا gas سے چلے تو اس وقت بھی جو ہے friction ہوگا ٹھیک ہے solid جو ہوگا اس کو friction لگے گی ٹھیک ہے جو کوئی مو کرنا ہی کوش کر رہا ہوگا however it is found that the liquid exists less friction less force of friction ٹھیک ہے تو لیکن جو liquids ہیں ان کے اندر جو force of friction ہے یعنی جو opposite force لگنے والی ہوگی اگر اس کے اندر سے کوئی liquid کے اندر سے کوئی body چل رہی ہے اگر اس پر جو opposite force لگ رہی ہوگی تو وہ کم لگ رہی ہوگی as compared to جس طریقے سے solid اور solid کے بیچ میں force لگتی opposite force friction لگتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے point آپ کو تھوڑا اور سمجھا جائے گا کہ کیسے جو ہے liquids جو ہوتے ہیں وہ less force exert کرتے ہیں یا less friction جو ہے وہ exert کرتے ہیں in nature the body of fish is streamlined تو اگر ہم قدرتی طور سے دیکھیں طریقوں سے دیکھیں ٹھیک ہے naturally تو جو fish کی body ہوتی ہے وہ streamlined ہوتی ہے دیکھیں nature قدرتی طریقے سے جو ہم body of fish دیکھتے ہیں جو مسئلیوں ہوتی ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو ان کی جو body وہ streamline ہوتی ہے یعنی کہ اس طریقے سے وہ maintained ہوتی ہے اس طرح manage کی ہوئی ہوتی ہے streamline ہوتی ہے کیسے stream تاکہ وہ جو اس پہ friction water کی وجہ سے لگے وہ کم سے کم لگے ٹھیک ہے very good چلیے آگے بڑھتے ہیں when a swimmer swims in water he tries to streamline his body جب ایک کوئی swimmer ہوتا ہے جو swim کر رہا ہوتا ہے پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی body کو ایسے streamline کر دے وہ ایسے آپ کو maintain کر دے ٹھیک ہے streamline کر لے تاکہ جو اس کی body ہے اس پہ کم سے کم friction لگے یعنی کہ اس پہ جو water opposite force لگا ہے وہ کم سے کم لگا ہے so that he experienced least friction due to least friction due to water تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو maintain کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پہ کم سے کم friction لگ پائے تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھے سے سمجھا رہا ہوگا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں the boatman moves point number 3 ہے the boatman moves his ores in the reverse direction on approaching close to the shore جو boards میں ہوتا ہے جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے اس کی جو ores ہوتا ہے وہ جو چمچہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جس کو ہم چپھو بولتے ہیں ٹھیک ہے یا جس کو ہم ہندی میں ملاہو بولتے ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو پیچھے کی اور دھگیلتا رہتا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جو وہ آگے کی اور بڑھتی رہتی ہے ہماری ناو جو بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کشتی جو ہوتی ہے this in turn decrease the speed of boat تو اس سے کیا ہو جائے گا جب وہ boatman جو ہے جب وہ اپنے ores سے reverse direction میں کیا کرے گا جیسے ہی وہ shore کی اور یعنی کہ کنارے کی اور پہنچنے کی کوشت کر رہا ہوگا تو وہ opposite direction میں اس کو چلاتا ہے اس لیے تاکہ وہ decrease کر پائے کیا speed of boat تو اس سے کیا ہو جائے گا جب opposite direction میں چلائے گا تو جو opposite direction میں چلانے سے پانی زیادہ اس پہ لگے گا یعنی کہ opposite force لگائے گا جس کی وجہ سے اس کی speed decrease ہو جائے گی and it safely reach the shore اور جو آسانی سے اچھے سے shore پہ یعنی کہ کنارے پہ پہنچ جائے گا it is because water offers very small amount of friction لیکن جو پانی ہے وہ ایک small amount of friction جو ہا وہ دیتا ہے اس کو boat کو ٹھیک ہے جو بھی پانی کے اندر چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں streamlined body ہوتی ہیں چاہے وہ boat ہو چاہے وہ fish ہو اس کو small amount of friction ملتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا opposite friction لگتا ہے پانی کی وجہ سے hence it is very difficult to stop the boat ٹھیک ہے جب boat کنارے کی اور آرہی ہے اگر اس کو opposite میں وہ force نہ لگائے تو وہ بہت مشکل ہوگا اس کو stop کرنا تو اس کی opposite میں force لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ boat کنارے پہ پہنچ کے stop ہو جاتی ہے ٹھیک ہے very good چلی آگے بڑھتے ہیں it is for the reason that big ships fire their engine in reverse direction جو بڑے ships ٹھیک ہے جو سمندری جہاز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ opposite direction میں اپنے engine کے اندر ان کو جو ہے engine میں opposite direction میں ان کا moment ہوتی ہے جس کی وجہ سے in order to slow down our compute ٹھیک ہے تاکہ وہ slow down کر لیں as compute to the solid solid کے comparison ٹھیک ہے کیونکہ force of friction جو ہے وہ بہت کم لگتی ہے in liquids کی وجہ سے similarly اس طریقے سے جو gases ہیں ٹھیک ہے وہ سب سے کم force of friction exert کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم solids اور liquids کی بات کریں یعنی کہ solids اور liquids سے بھی کم جو ہے force opposite force force of friction لگاتا ہے کون gases یاد رکھئے ٹھیک ہے as the component as the communist liquid is water and communist gases air بورے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو communist liquid ہے سب سے عام طور پر جس liquid کا ہم نام لیتے وہ water friction due to water and friction due to air تو ہم جو ہے اب discuss کرنے والے ہیں friction due to water friction due to air ٹھیک ہے تو چلئیے اب سمجھتے ہیں friction due to water پہلے پہلے بیفور we discuss the friction due to water let's know about the streamline shape پہلے ہم streamline shape کے بارے میں تھوڑا سا یعنی کہ science تو اپنے آپ کو ایسے maintain کری ہوتی ہے کہ کم سے کم friction لگ پائے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوگا the special shape of body ایک خاص shape ہوتی ہے body of an object around which the liquid can flow easily تاکہ جس کے ارد گرے سے پانی آرام سے چل پائے یعنی friction کام ہو پائے offering minimum amount of friction ٹھیک ہے it is called a streamline shape یعنی body تو اسی کو ہم streamline friction یعنی body کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تو چلیئے example سے سمجھتے ہیں the body of ship and boat is streamlined تو body of ship ہوتی ہے ٹھیک ہے جتن بھی ship سے جو boat سے ان کی جو body ہوتی ہے وہ streamline ہوتی ہے اس لئے ہوتی ہے so that they experience minimum amount of friction while moving through water تاکہ ان کو کم سے کم friction لگے جب وہ پانی سے چل رہے ہوں جب وہ مو کر رہے ہوں ٹھیک ہے جو پوائنٹ نمبر 2 دیکھتے تو in nature the body of fish is streamlined جو body ہے کس کی fish کی اگر nature کی طرف سے بنائی ہوئی ہیں fish ٹھیک ہے تو ان کی جو body ہے وہ streamlined ہے such that they experience least amount of friction in water تو ان کو بھی water کی وجہ سے friction ملے گی پانی کی وجہ سے وہ بہت کم لگے گی ٹھیک ہے تو تیسرا when the swimmer swims in the water he tries to streamline his body as far as possible so that he can experience least friction due to water کیونکہ جو انسان اگر کوئی بھی swimmer جو پانی میں تیرنی کوشش کر رہے پانی میں آگے جا رہا تو اس کے لئے بہت ڈیفیکلت ہوگا اگر اگر زیادہ پانی ریورس ڈیریکشن آن اپروچ ڈیریکشن کلوز ڈیریکشن جیسے ہی بورٹس میں جو بھی کشتی والا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے ریورس ڈیریکشن میں لیتا ہے جب وہ شور کے نزدیک پہنچ ہے اس لئے تاک جو فرکشن ہے وہ کم لگے ٹھیک ہے بورٹس وہ اس لئے اپروچ کرنے کوش کرتا ہے وہ اپنے جو اورز ہوتے ہیں وہ اپروچ ڈیریکشن میں لگاتا ہے جو اس کا چپو ہوتا ہے ٹھیک ہے ملاہو جو ہوتا ہے وہ اپروچ ڈیریکشن میں اس لئے لگاتا ہے تاکہ جو ہے وہ واتر کی وجہ سے فرکشن تو بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹریم لائنڈ بارڈی ہوتی ہے تو تاکہ وہ اس کو سٹاپ کر پائے جب وہ شور پہ پہ پہنچ جائے تاکہ اس کو ایکسیڈنٹ نہ ہو پائے تو اس لئے اس کو اپروچ ڈیریکشن میں فورس اپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے اس چپو سے جو بڑی شپ ہوتی ہیں وہ فائر کرتے ہیں اپنے انجین کو اپوسٹ ڈیریکشن میں گھماتے ہیں کس لئے تاکہ اس لئے ان آرڈر تو سلو ڈاون ان آرڈر سلو ڈاون آر سٹاپ تاکہ وہ سلو ڈاون ہو جائیں یا سٹاپ ہو جائیں ایز دا کیونکہ وارٹر کی وجہ سے جو فرکشن ہوتا وہ بہت کم ہوتا ہے یاد رکھئے گا فرکشن دیو ایر اب ایر کی وجہ سے فرکشن ٹھیک ہے چونکہ ہم نے ابھی تک پڑھا کہ جو فرکشن ہوتا ہے سولیڈیز میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو گیس ہیں جہاں پہ آپ کو ایر کا کیس پڑھنا ہے تو ایر میں بہت ہی کم پڑھے گا تو گیس کے اندر بہت ہی کم پڑھتا ہے تو چلئے پڑھتے ہیں فرکشن جو ایر کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مشکل ان سے بہت محسوس فیل کر پاتے ہیں کیونکہ وہ کم ہوتی ہوتی ہے ہمیں فالوئنگ ایکٹی لیکن ہم کیسے سمجھ پائیں گے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں جو ایر ہے وہ فرکشن لگا رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ پہ کچھ ایکٹیٹیز کریں گے تو ان سے سمجھ جائے گا دیکھ کیا ہے ایکٹی پیپر لے لیں ڈیریکٹ اپ پلین پیپر لیں کوئی بھی کافی کا لیں یا کوئی اور پیپر لیں پلین پیپر وہ اپنے ہاتھ میں جہاں پہ کھڑے ہوں وہ ہاتھ چھوڑ دیں تو وہ کہاں جائے گا وہ زمین پہ نیچے گرے گرے جائے نیچے پہ جائے گ جائے لیں پیپر آمد نیچے ڈیریکٹ 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 گراؤنڈ لیول ٹھیک ہے تو یہ جو کرمبلڈ بال ہے یہ جو والا اس سائیڈ سالہ یہ جو کرمبلڈ کی ہوا بال ہے یہ جلدی پہنچے گا یہ جلدی نیچے گرے گا یعنی کہ اس میں کم ٹائم لگے گا فار ایکزمپل اگر اس میں دس سیکنڈ لگتے ہیں تو اس میں آٹھ ہی لگیں یہ چھے ہی لگیں یہ فار ایکزمپل ٹھیک ہے اس طریقے سے اس میں کم لگے گا یہ کس کی وجہ سے کیونکہ یہ جو یہاں سے عپوزٹ اس کو نیچے سے اس کو ایر لگ رہی ہوگی جو اس کو آہستہ آہستہ نیچے چھوڑے گی کیونکہ یہ بہت بڑا آریا ہے لیکن اس کے ایریا چھوٹا ہوگیا جس کی وجہ سے جو عپوزٹ ایر لگ رہی تھا نیچے سے اوپر یہ کم لگ رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ جلدی تھوڑا آجاتا ہے یعنی کہ یہاں سے ہم مین لی کیا سیکھیں مین لی ہم یہ سیکھیں کہ جو ہے ایئر بھی ریسٹنس ایئر بھی اپوزر جو ہے فرکشن لگاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جتنا سرفیس جو بڑا ہوگا اتنی اس پہ ایئر کی فرکشن وہ زیادہ لگے گی اور جتنا سرفیس چھوٹا ہوگا اس پہ کم لگے گی دیکھو یہ چھوٹا ہوگیا تھا بال بنا لیا تھا تو یہ جلدی نیچے آگیا یہ جو پیپر تھا یہ اتنی جلدی نیچے آپ کے ہاتھ سے نہیں آیا تھا جب آپ نے ہاتھ سے چھوڑا تھا اس کو ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ چھوڑا تھا تو یہی کہ یہ چھوڑا تھا تو یہی کہ یہ چھوڑا تھا جو اس نے فرکشن پر ایکسپیرینس کیا اس پہ فرکشن لگی وہ بہت زیادہ لگی اگنز خیوڑا تھا یہ ہے steamed اور تو یہ یاگر کی اگم میں وہی زیادہ چھوڑا تھا یہ شیر کھوڑا تھا ٹھیک ہے تو جو سمال ایریا ہے اس کے اندر لیس ایریا فرکشن آگیا جیسے ہم نے یہاں پہ بنایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان بالز کو یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ والا جو بال ہے تو فرکشن کم ہو گئی اور یہ نیچے گر گیا ٹھیک ہے اور یہ جلدی نیچے پہنچ گیا اب آگے بڑھتا ہی ایکسیمپل دیکھئے اب ایر کی ہم اس کے ایکسیمپل پڑھیں گے ٹھیک ہے ایر کے اندر جو بارڈیز ہوتی ہیں دیکھو جو شیپ بارڈ ہے بارڈ کی جو بارڈ ہے وہ ایسے منٹین کی ہوئی ہے سچ اوی ہے تو جو ایر ہے اس پر فرس اپوزٹ فرس لگائے گی فرس او فرکشن لگائے گی اس بارڈ پہ جب یہ اڑ رہا ہوگا تو بہت کم لگائے گی ٹھیک ہے اور تب ہی یہ جو بارڈ ہے اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اس کو زیادہ فرس او فرکشن لگتی ایر کی فرس زیادہ لگتی تو یہ اڑ نہیں پڑتا نیچے گر جاتا ٹھیک ہے دوسری بات دوسرا پوائنٹ a body of aeroplanes is streamlined تو جو body of aeroplanes ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جس طرح بارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پرندہ ہوتا ہے برڈ کی طرح منٹین کی ہوئی ہوتی ہے ایسے ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے کس لیے تاکہ it offers least possible friction تاکہ اس کو زیادہ بلکہ بہت کم ہی فرکشن لگ پائے ٹھیک ہے تو اگلا پوائنٹ the body of automobiles جو ہمارے automobiles ہیں چاہے car ہوں بسز ہوں ٹھیک ہے موٹر سائیکل یہ بھی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے یہ بھی ایسے منٹین کی ہوئی ہوتی ہے so that it offers least possible friction تاکہ air کی وجہ سے جو اس کو possible یہ friction لگے بہت کم لگے پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے meteors جو شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں enters the atmosphere of the earth at very very high speed یہ earth کے اور بہت high speed کے ساتھ آنے کوشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن at such speed the at such speeds the friction due to air is extremely high لیکن جب اس کی speed بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی friction جو ہوتی اس کو لگ رہی ہوتی وہ بہت زیادہ لگ رہی ہوتی due to this high friction تو یہ opposite میں بہت زیادہ friction لگ رہے ہے the temperature of the matriots rise تو اس کا temperature بہت زیادہ rise ہو جاتا ہے وہ temperature جو اس کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو at such high degree that they catch fire تو یہ جو matriots ہوتے ہیں یہ shooting stars ہوتے ہیں یہ fire catch کر لیتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے ان برن ہو جاتے ہیں تب یہ زمین پہ نہیں پہنچ پاتے اگلا point the spaceships are moved with fat shield at their heads جو spaceships ہوتی ہیں جو اوپر space میں جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں تو ان کے جو head ہوتے ہیں ان کے آگے کیا لگائی ہوتی ایک shield لگائی ہوتی یہ cover لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ shield cover اس لئے ہوتا ہے it is because when the space ships enters the atmosphere جب وہ atmosphere میں enter کریں ٹھیک ہے then due to the friction of air they can catch fire تو چونکہ یہ کیا ہو جائے جب enter کریں گے تو air کی resistance ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور جس کی واجہ سے catch سکتے ہیں fire کو ٹھیک ہے آگ کو catch سکتے یعنی آگ لگ سکتی ہے as just like shooting star جس طرح ہم نے shooting star کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے very good much like the matriot اور thus to prevent their burn out as shield is provide تو ان کو burn سے بچنے کے لیے ان کو ایک shield provide کی ہوئی ہوتی ہے تو چلی اگرہ پوائنٹ پڑھتے آگرہ ہے benefits of force of friction کیا فائدہ ہے force of friction friction is desirable and many cases as explained لو تو جو friction ہے اس کی بہت سارے کیس میں بہت ضرورت ہوتی ہے کیسے چلیئے پوائنٹ نمبر ون دیکھتے ہی we will be unable to walk if there is not a friction between souls of our shoes and the ground برا ہم بلکل بھی چلنے کے قابل نہیں ہوتے یا چل ہی نہیں پاتے اگر force of friction نہ ہو کس کیسے بیچ میں souls of our shoes جو ہوتے ہیں جو پار ہوتے ہیں اور ground ہم پیچھے پاؤں پاؤں کے ساتھ پاؤں ری ایکٹ س بیک only on the count of friction تو ground ری ایکٹ کرتا ہے صرف friction کی وجہ سے اور ہم آگے چل پاتے تو آپ کو بہت بار ایسے آپ کے ساتھ ہو گا یہ daily life میں ہوتا ہے کبھی کبھی جب کوئی ایسا surface چل رہے ہیں باہر چل رہے ہیں تو آپ چل نہیں پاتے آپ گرنے کا خطرہ رہتا ہے آپ پاؤں جائیں گے تو اس وقت کیا ہوتی ہے جو وہ بہت سموت ہوتی ہے جس کی ویجیسے آپ پاؤں اوپر اٹھ نہیں پاتا ہے ٹھیک ہے اوکے آپ ground کو پیچھے پھینک ہی اس لئے جو ہے force of friction ضروری ہے if there is not a friction then there will be no reaction on the from the ground in the forward direction تو اگر force of friction نہیں ہوتی تو کوئی بھی یعنی کہ opposite reaction ground کی طرف سے نہیں ملتی کہ ہمارے پاؤں سے تو ہم آگے کی اور نہیں مل پاتے تو ہنس slips and fall down تو ہم slip ہو جاتے اور نیچے گر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا point there must be friction between the tires of automobile and the road تو force of friction ہونے چاہیے tires of automobile جو بھی کوئی گاڑی ہے اس کے tires میں اور roads میں اگر friction نہیں ہوگی تو گاڑی تو continue چلتی رہے گی پھر تو کوئی break ہوگی تو یہ اس لیے جو ہوتے ہیں جو tires ہوتے ہیں ان پر گروز بنائے گئے ہوتے ہیں یہاں سے آپ دیکھو گا tires کو کٹ لگائے ہوتے ہیں ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بڑی گاڑی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹریکٹر جو جیسے بھی بغیرہ ہوتے ہیں ان کے tires میں تو زیادہ بڑے بڑے لگائے ہوتے ہیں کٹ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھو گا ان کو اس لگائے ہوتے ہیں تاکہ جو friction ہے وہ آ پائے ٹھیک ہے کیونکہ friction کی بغیر تو رکھ نہیں پائیں گے اور نہیں چل پائیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ گروز پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں tires کے اندر it is for the same reason that there were now tires the tire from which grooves have disappeared due to constant use are discarded as they slip on the road and can cause serious accidents تو آپ نے دیکھو گا جو پرانے tire ہو چکے ہوتے تو اگر انسان گاڑی گروز تو کیسے دیکھتا کہ یہ سلپ کرے گا اور وہ سلپ کر بھی سکتے اس لئے جو tires ہیں ان کو remove کرنا پڑتے ہیں اور آپ نے دیکھو کبھی بارش وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس وقت ایسے tires والی گاڑی ہوتی وہ بلکل نہیں چل پاتی ہیں تو ان کے چین چلانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹائپ کے بنے چین ہوتے ہیں جو لگایا جاتے ہیں پھر اس کی ویلی سے جو گاڑیاں ہیں وہ چل پاتے ہیں ادر وائز گاڑیاں نہیں چل سکیں گی ٹھیک ہے کے اندر use کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے تاکہ وہ necessary reaction دے پائیں ٹھیک ہے تو and wheels could turn about the axis تو جو wheels ہیں وہ اپنے axis کے around جو ہے اردگرد وہ move کر پائیں the brake leathers used in the breaking system of cars and other vehicles are provided with rough surface so that they provide maximum friction when the brakes are applied تو اسی لئے جو brakes ہوتی ہیں ٹھیک ہے leather ان کے اندر use کیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر اور جو دوسرے وحیکل ہیں ان کے اندر بھی اسی لئے تاکہ rough surface provide کی جائے تھوڑی سی rough surface ہو smooth بالکل نہ ہو تاکہ جب بھی اس کی maximum friction مل جائے تاکہ یا brakes apply کرو تاکہ گاری رو پائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو brakes ہیں ان کے apply کرنے سے گاری جو ہے وہ رک نہیں سکتے گی ٹھیک ہے it is the friction it is the force of friction which holds the screw and the nail in the wood اور یہ force of friction یہ ہے جس کی وجہ سے screw وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو nails ہوتے ہیں وہ wood کے اندر اس کو connect میں رہتے ہیں اس کے ساتھ contact میں رہتے ہیں اگر friction نہیں ہو تو اس کے اندر وہ نہیں رہ پائیں گے ٹھیک ہے جو اس کو پکڑ کر رکھتے ہیں پھر کوئی wood جو بھی لگل ہو اس کو پکڑ کر رکھتے ہیں اگلا point the lightning of a match stick is due to the force of friction جو lightning ہوتی ہے match stick کے اندر بھی ٹھیک ہے جو تیری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو spark produce ہوتی ہے the force of friction raises temperature of the match head so that to such an extent that the chemical in the in it gets fire to produce flame تو کیا ہوتا ہے جب یہ friction لگتی ہے ان کے بیچ میں آپ نے دیکھو گا جو match ہوتی ہے match box ہوتا ہے اور اس کو تیری ہوتا ہے اس کو زور سے دو تین بار رکھتے ہیں تو رکھنے سے کیا ہوتا ہے وہاں کا temperature جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے جس کے ویسے جو حیر ہوتا ہے جس میں مسالہ لگا ہوتا ہے وہاں سے فائر کیسل کر لیتے ہیں اور وہاں سے فائر کیسل ہو جاتی ہے وہاں سے گرم ہوئی ہوتی ہے اگلا spikes are provided in the shoes of athletes جو spikes provide کیے گئے ہوتے ہیں جو shoes athletes ہوتے ہیں جو increase the friction and prevent sleeping تاکہ زیادہ زیادہ friction provide کی جائے friction increase کرنے کے لیے تاکہ accident یا slip تو prevent sleeping تاکہ sleeping سے بچ پائیں اب جو اگلا point ہے disadvantage of friction friction کے disadvantage کیا ہے نقصانات کیا ہے friction increase the energy required to operate the machines friction کی وجہ سے زیادہ energy لگتی ہے کیونکہ جب کوئی چیز آگے چلنے کی کوشش کرے اگر اس کو opposite ڈکا لگ رہا ہو تو اگر آگے اس کو چلنے ہی ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے تھوڑا extra energy use کرنے پڑتی ہے اس طریقے سے machines کے اندر friction ہوتی ہے اس لیے ان کو extra energy کی ضرور پڑتی ہے this energy is wasted in the form of heat energy اور وہ energy in the form of heat energy نکل جاتی ہے body سے friction cause wear and tear in the machines and render them inoperable inoperable تو friction جو ہے وہ wear and tear یعنی کہ اس کو کیا کر لیتی ہے ان کو ختم کر لیتی ہے وہ بالکل گز جاتی ہے ٹھیک ہے جو machines کے parts ہوتے ہیں وہ گز جاتے ہیں ٹھیک ہے friction کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ ہوئی ہوگا wear and tear اور جس کی وجہ سے پھر machine جو ہے وہ یعنی کہ inoperable ہو جاتی ہے وہ پھر operate نہیں ہو پاتی ہے پھر وہ کام کے لائک نہیں رہتی ہے friction reduce the speed of mowing vehicle to great extent اور friction کی وجہ سے جو speed ہے کسی بھی vehicle کی وہ بہت کم ہو جاتی ہے کم رہتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا point ہے friction as in necessary evil friction جو ہے ایک ضروری evil ہے ٹھیک ہے with friction we cannot set the bodies in motion اگر friction ہوگی تو ہم bodies کو motion میں نہیں لات سکتے ٹھیک ہے اور stop the moving body یا اگر friction نہیں ہوگی تو ہم stop نہیں کر سکتے moving body کو ٹھیک ہے so this friction is absolutely necessary for the carry our daily life activities تو friction جو ہے وہ ضروری ہے ہماری daily life activities کو کرنے کے لئے on the other hand friction waste energy لیکن friction جو ہے وہ energy کو بھی waste کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے اوپر پڑا کہ friction جب produce ہوتا ہے friction جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے energy زیادہ use ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ energy waste ہوتی ہے in the form of heat brings about wear and tear and slow down is the motion جس کی وجہ سے wear and tear ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے gispet جاتے ہیں جو بھی کوئی parts ہوتے ہیں مشینوں کے اور slow down ہو جاتا ہے motion جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے thus can say thus we can say that friction is necessary evil as without it we can't do our day to day activities and what it we lose energy speed etc تو لیکن جو friction ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری day to day life میں اس کے بینہ ہم ٹھیک ہے ایک نیسری ضروری ضرورت ہے اس کے بینہ تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر پا سکتے ہیں ٹھیک ہے our daily life activity کوئی بھی کام نہیں جب ہم چالی نہیں پائیں گے تو ہم کام کہاں کر پائیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے لیکن and it لیکن energy جو ہے speed جو ہے وہ تو lose ہوگی ہوگی speed آپ کی کم ہوگی energy بھی کم ہوگی تھوڑی waste ہو سکتی ہے ways of reducing friction تو کس طریقے سے ہم friction کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے basically friction is caused because of the interlocking irregularities of two surface تو جو friction ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے interlocking of two irregular surface ہوتا ہے یہ ہم نے کل پورا آپ کو image کے ساتھ دکھایا پورا ٹھیک ہے تو جو ان کی irregularities ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interlock ہو جاتی ہیں thus irregularities are minimized تو ان irregularities کو minimize کرنا پڑتا ہے ان کو کم کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو friction کو کم کرنا ہے the friction will get reduced تو friction کم ہو جاتا ہے following are the methods employed for friction reduction ٹھیک ہے تو friction کو reduce کرنا ہے ٹھیک ہے reducing friction کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کچھ نیچے methods جیے ہوئے ہیں ان پہ ان کو apply کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو friction جو ہے وہ کم ہو جائے گا by applying of lubricants تو آپ کو lubricants جو ہیں ان کو apply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیا lubricants جیسے کہ تیل وغیرہ grease وغیرہ ان کو lubricants کہا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے lubricant is substance which when applied between the two surface and contact reduce the force of friction between them تو lubricant جب ہم استعمال کرتے ہیں between the two surface کیا ہو جاتا ہے reduce the force of friction جو ان دو پارٹس کے بیج میں وہ کم ہو جاتی ہے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے جو گھر میں دروازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو door ہے اگر وہ تھوڑا سا اس کی جو locks ہوتی ہیں اگر وہ تھوڑا شور زیادہ میں جا رہے ہوں آپ کا lock جو وہ اچھے سے بند نہیں ہو رہا ہو تو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا oil وغیرہ جو ہے کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا جو بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو جاتا ہے ایکچلی اس کا جو فرکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے جو ان کا ویرہ ٹیر ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے The lubricants separates the two surfaces in such a way that the interlocking of irregularities are greatly reduced ٹھیک ہے تو جو irregularities ہیں ان کے بیچ میں وہ reduce ہو جاتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کس کی وجہ سے lubricants کی وجہ سے are greatly reduced as the space between them is filled with lubricant کیونکہ جو space ان کے بیچ میں irregularities کے بیچ میں space ہوتی ہے اس طرح سے irregularities ایک surface کے بیچ میں ہوتی ہے اس طرح دوسرے کے بیچ میں ہوتی ہے تو یہ جو بیچ میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ irregularities ہیں یہ کسی بھی اس lubricant کے ساتھ fill up ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کے بیچ میں جو shore وغیرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے سر چلیے آگے بڑھتے ہیں for light machines ٹھیک ہے less viscous oils جو زیادہ viscous نہ ہو جو زیادہ گاڑا نہ ہو ٹھیک ہے کم گاڑا ہو اس ویلز کا یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے whereas for heavy vehicles more viscous oils should be used تو جو heavy vehicles ہوں جو بلکل بڑی مشینیں ہوں ٹھیک ہے بڑی مشینوں کے لئے ہمیں high viscous یعنی بہت گاڑے والا جو ان کو یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگلا by using soap solution تو آپ friction کو soap solution سے بھی کیا کر سکتے ہیں reduce کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں بس soap solutions are slippery in nature کیونکہ soap solutions جو ہوتے ہیں وہ slippery ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے جو ہے چکناپن آ جاتا ہے ہاتھوں میں کسی بھی جگہ پہ لگا so they are used in reducing the friction in high speed cutting and grinding machines تو ان کو کس میں استعمال کی جاتا ہے high speed جب cutting کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے grinding وغیرہ کرنی ہوتی ہے grinding machines جو ہوتے ہیں اس کے اندرے اس کا use کیا جاتا ہے کیونکہ یہ friction کو کم کر دیتا ہے introduce the friction but the heat produced during the cutting or grinding is rapidly taken away by the water present in the soap solution اور اس وقت جو heat produced ہوتی ہے جب friction کم تو ہوتا ہے لیکن friction پھر بھی رہتا ہے جب کوئی cutting وغیرہ کرتا ہے grinding کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو grinding کے ٹائم پہ جو heat نکلتی ہے تو پانی بھی ڈالا ہوتا ہے جو soap solution کا پانی ہوتا ہے تو وہ اس کو take away کر لیتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ وہ نکل کے evaporate ہو جاتی ہے وہ heat ٹھیک ہے اگلا جو ہے by using fine powder fine powder کا آپ استعمال کر سکتے ہیں graphite is very soft solid which can be ground into very fine state to ground جو graphite وہ ایک soft solid ہے اس کو ہم بہت یعنی کہ اس کو ہم بہت پیش سکتے ہیں ٹھیک ہے fine state ہوگا بلکل پیش سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا پیش سکتے ہیں جیسے آٹا ہوتا ہے it is then used as a lubricant in those parts of machines where oil can not be applied تو اس کو پھر ہم وہاں پہ use کر سکتے ہیں اپنی machine کے اس اس پارٹ میں جہاں پہ oil apply کرنے کے لیے ہمارے پاس یعنی کہ possibility نہ ہو ٹھیک ہے ہوتا ہے نا ایسے آدھے پارٹس ہماری machines کے وغیرہ ہوتے ہیں جو اس طرح fix کیے گئے ہوتے ہیں کہ ان کے بیز میں ہاتھ وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا ان کے اوپر سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت کیا کرنا پڑتا ہے اس وقت یہ جو powder ہے اس کا graphite کا وہ ہی ڈالنا پڑتا ہے تو اس کے اندر خود بخود چلا جاتا ہے اور friction جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے it fills up irregularities between the surfaces and hence reduce friction تو اس طریقے سے جو ہے fill ہو جاتی ہیں وہ spaces اور جو friction ہے وہ reduce ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے similarly fine powder telecom is used as a lubricant اور telecom powder جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم use کر سکتے ہیں as a lubricant کس طریقے سے for example we separate it on the carom board جو carom board جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت جب ہمارا جو وہاں پہ زیادہ ہمیں friction لگ رہی ہوتے ہیں جب وہ points بغیر آگے مو نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس وقت اس کا telcom powder کا use کرتے ہیں تو وہ بہت گھومنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے so as to reduce the friction اور یہ کس لیے کی جاتا ہے friction کو reduce کرنے کے لیے between the carom board and the coils وہ جو carom board اور coils ہوتے ہیں جو points ہوتے ہیں جن سے ہم کھیلتے ہیں اگلا point جو ہے جو تھا by polishing یا تو ہم surface کو polish کر سکتے ہیں جس سے friction reduce ہو جائے گا ٹھیک ہے when the surface are highly polished جب ہم surface کو polish کر لیں گے the irregularities are knocked out تو جو irregularities ہیں وہ کم ہو جائیں گے knocked out means وہ کم ہو جائیں گے this in term reduce friction تو جو friction ہے وہ بلکل کم ہو جائے گا ٹھیک ہے 5th point by streaming streamlining تو یہاں تو آپ کو stream line بنانا پڑے گا یعنی کہ آپ کو جو بھی body کوئی ہے وہ ایسے maintain کرنے پڑے گی ایسے بنانے پڑے گی تاکہ جب وہ flow کرے تو اس کو جو opposite چاہے water کا resistance آئے چاہے air کا resistance آئے وہ کم آئے ٹھیک ہے جیسے ہم نے جہاز بناتے ہیں جہاز ایسے سے بناتے ہیں کہ air کا resistance کم آئے ٹھیک ہے جو پانی کے اندر جہاز ان کو ایسے بناتے ہیں کہ پانی کا resistance کم آئے opposite میں جو پانی ہے وہ کم لگے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے streamline کر سکتے ہیں تو چلئے اب پڑھتے ہیں اس کو بک کے حساب سے the air or water offers a large friction to the bodies in mowing them جب bodies مو کر رہی ہوتی ہیں پانی کے اندر یا air کے اندر تو friction جو ہے bodies پہ لگ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ however the surface of such bodies is so designed لیکن کیا ہوتا ہے ان کا جو body کا design ہے وہ ایسے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے so that friction due to air or water is reduced تاکہ ان کا جو friction جو ہے وہ reduce کیا جائے to a great extent or large extent to a large extent تک بہت زیادہ یعنی کی giving a shape to the bodies such as such that they offer least resistance to the air or water is called streamlining تو اسی کو بولا جاتا ہے streamlining جب ایک shape ایسی دے دی جائے کسی body کو کسی بھی چیز کو تاکہ جو resistance ہے air کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے وہ بہت کم ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو streamlining کہا جاتا ہے modern aircrafts boats and ships are streamlined جو modern boats ہیں aircrafts ہیں جو بھی جہاز ہیں جو بھی ships ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں streamline ہیں کسی لیے to reduce the friction as possible as far as possible تاکہ friction کو reduce کیا جائے کیونکہ اگر friction کم ہوگا تو energy کم use ہوتی ہے اسی لیے friction کو reduce کیا جاتا ہے تو اگلا point by converting sliding friction into rolling friction اب sliding friction کو rolling friction میں convert کر لیں ٹھیک ہے یعنی کہ sliding friction جب body slide ہو رہی ہے ایک بڑی سے دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر slide کر کے لے رہے ہیں لیکن اگر اس کو rolling میں convert کر لیں یعنی کہ اس کے نیچے rollers وغیرہ کچھ لگا لیں ٹھیک ہے کچھ tire وغیرہ لگا لیں تو وہ جو body ہے وہ easily جو آگے move کرے گے یعنی کہ friction کم لگے گا کیسے ابھی سمجھاتے ہیں آپ کو it has been found that the rolling friction is about 10 times less as compared to the sliding friction کیونکہ جس نے پہلا part part number one دیکھو گا اس کو اچھے سے یہاں سمجھا جائے گا کیونکہ rolling friction پہلے اس کو پتا ہونا چاہیے اور sliding friction بھی پتا ہونا چاہیے تو جب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو rolling friction ہوتا ہے وہ at least 10 times کم ہوتا ہے کہ اس کے comparison میں جو sliding friction ہے جب دو bodies کی contact میں ہو یعنی کہ جب دو bodies contact میں ہیں اگر وہ sliding طریقے سے ہیں اگر ان کے بیچ میں sliding friction ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ہوگا اور جو اگر rolling والی bodies ہیں تو اگر وہ دوسرے کی surface کے ساتھ ہیں تو اس سے 10 times وہ کم ہوگا ٹھیک ہے it is for the same reason many heavy objects such as suitcase are provided with the small wheels تب ہی آج کی جو suitcase وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہم اپنے carriage bags وغیرہ لیتے ہیں تو ان کو نیچے سے tire لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹائر ہے نا چھوٹے چھوٹے پئیے لگے ہوتے ہیں جن سے وہ move کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں کچھ بھی بھرکے کہیں سے کہیں لے سکتے ہیں heavy heavy weights ہم لے سکتے ہیں اس کا reason کیونکہ جو tire ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو easily آگے چلا پاتے ہیں یعنی جو اس کو friction ہے وہ کم لگتا ہے لیکن اگر آپ سوچ لیں اگر وہ tire نہ ہو اور اسی tire کاڑ دو آپ پھر اس میں آپ اتنا ہی وزن رکھو پھر آپ اس کو کھینچو تو کتنا کھینچنے مشکل ہوگا ہے نا very good تو چلیے آگے بڑھتے ہیں commonly called rollers تو جو tire وغیرہ چھوٹے use کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے and suitcase وغیرہ میں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے rollers کہا جاتا ہے the rollers reduce the friction اور یہ roller جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں friction کو reduce کر دیتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں and hence suitcase can be easily removed اور جو suitcase وغیرہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ easily move کر جاتی ہے easily from one place to another پھر ہم اس suitcase کو کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ easily لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ figure جو یہاں پہ ہے use of ball bearing to reduce friction تو یہاں پہ ball bearing کا استعمال کیا گیا ہے friction کو reduce کرنے کے لئے آپ دے سکتے ہوں گے یہاں پہ axle ہے اندر اس کے axle ہوگا جو اس کو rotate کر آتا ہے وہ دیکھئے سایڈ سے ball bearing یہاں پہ لگایا ہوئے metal ٹھیک ہے metal balls تو باہر سے ball bearing ہے تو اندر اس کے metal balls ہیں تو یہ کسی لئے friction کو کم کرنے کے لئے In moving bigger machines such as wheels of the automobiles ball bearing are used تو بڑے جو vehicules ہوتے ہیں such as automobiles وغیرہ ٹھیک ہے بڑی گاڑی ہیں تو ان کے اندر ball bearing جو ہیں وہ use کی ہوئی ہوتی ہیں کسی لئے ball bearing are small steel balls اب ball bearing ہوتے کیسے ہیں یہ small steel balls ہوتے ہیں which are introduced between the sliding axes of the axle and the cup جو sliding axes جو ہوتا ہے axle ہوتا ہے اور cup کے بیچ میں پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں جس کے اندر جس کو گھر میں وحیکل وغیرہ گاڑی ہوگی اس کو اچھے سمجھا رہا ہوگا ٹھیک ہے when the axle rotates جب axle rotate کرتے ہیں ٹھیک ہے then the metal balls rotate along with it تو metal balls جو ہیں وہ بھی rotate کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ this reduce the friction to a large extent تو جس سے friction جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے you might have seen these tiny steel ball bearings fitted around the axle and the couple of the front and the rear wheel of the bicycle تو آپ نے بولا جو bicycle وغیرہ ہے ٹھیک ہے جو scooter گاڑیوں ہوتی ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کا front اور پیچھے والا جو rear wheel پیچھے والا wheel جو ہوتا ہے تو اس میں کیا لگی ہوتے ہیں اس میں ball bearing لگی ہوتے ہیں اور وہ کس لئے لگی ہوئی ہوتی ہیں صرف اس لئے تاکہ friction جو ہے اس کو کم کیا جا سکے تو اب جو ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ کے لئے کچھ questions ہیں تو test yourself تو پہلا کیا ہے state one other one way of increasing the friction between the two surface کیسے friction جو ہے دو bodies کی بھیج میں increase ہو سکتا ہے تو اس کیلئے ایک reason بولنا ہے تو ہم نے پورا پڑھ لیا آپ بول سکتے ہیں name four ways by which friction can be reduced چار طریقے بتانے ہیں جس سے friction جو ہے وہ کم کیا جائے between the two surface in contact جب surface contact میں ہو ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا state to advantage the friction تو advantage friction کیا آپ کو لکھنے ہیں وہ ٹھیک ہے state to disadvantage the friction تو وہ بھی آپ کو بولنے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا پھر اگلا ہے why is friction called necessary evil اس کو necessary evil کیوں بولا جاتا ہے کیوں کہ اس کی بینہ ہمارا کام نہیں چلنے والا اس لئے اس کو necessary evil کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا پورا what is lubricant lubricant کیا ہوتا ہے پھر how does a lubricant reduce friction کس طریقے سے ایک lubricant جو ہے وہ friction کو reduce کرتا ہے کم کرتا ہے اگر آپ کو ان کے questions چاہیئے تو آپ comment کر کے بتائیے گا میں ان کو الگ سے آپ کو ایک لکھ کے ٹھیک ہے پوری طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا الگ سے ان کا ویڈیو بنا کے جس میں صرف ہم question discuss کریں گے what kind of lubricant is used in sieving machine and the axle of the the axle of a tractor تو کون سا lubricant ہمیں sieving machine میں یوز کرنا چاہیئے اور کونسا axle of a tractor کے اندر یوز کرنا چاہیئے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جو چھوٹے machines ہیں ان کے اندر ہمیں جو ہے زیادہ viscous والا lubricant ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہیئے اور جو heavy machines ہیں تو جو tractor وہ heavy machine ہے تو اس کے اندر ہمیں high viscous یا grease وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیئے name two solid lubricants and state wire there تو ان کے کہاں کہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ تو اس کا آپ کو بولنا ہے پھر اس کے بعد what do you understand by the term streamlining streamlining کیا ہوتی ہے name a few machines which you streamline to reduce friction کچھ machines کے نام بتائیں جو streamline body بناتی ہیں تاکہ streamline ہیں تاکہ وہ friction کم کر پائیں why is friction called a preserve of force friction کو ہم کیوں ایک preserve of force بولتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہمارا یہ chapter اس طریقے سے مکمل ہوا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھایا ہوگا آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا یہ topic تو ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کون سا topic آپ کو چاہیے تو ہم وہی topic آپ کے لئے لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ خوش رہے ہیں پڑھتے رہیں اپنا ڈیرے سارا خیال رکھیں اپنے ماں باپا بھی ڈیرے سارا خیال رکھیں stay tuned bye